وسیم سمد آج ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں وسیم سمد سی او ہیں کس چیز کا سی او ہے وسیم صاحب میں خود کا سی او ہوں اور گھر میں بیگم کا سی او نہیں وہ تو ہم سب گھر میں بیگم نہیں گھر میں تو بیگم تو ہماری ہوم منسٹر ہوتی ہے ہم تو اس کے تابع ہوتے ہیں گلگت بدستان میں سر زمینیں دڑا دڑ بیک رہی ہیں لوگ لینڈ لیس ہو رہے ہیں تو سلسلہ کیا ہے کیسے روکا جائے کیا فیکٹرز ہیں بنیادی طور پر زمینیں بیش کے دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ زمینیں بیش کے لوگ ترقی کریں ابھی جو میں نے دیکھا کہ کچھ گاؤں میں ہنزہ میں جو زمین آج سے دس سال پہلے دو تین لاکھ کے ہوتے تو آج تین کروڑ میں بکتی ہیں تو لوگ تین کروڑ کے لیے بیش تو دیتے ہیں لیکن اس پیسے کا مسرب کیا ہوتا ہے میں نے بہت سارے میرے سامنے مثالیں ہیں کہ چار پانچ سال کے بعد وہ لوگ جنہوں نے زمین بیشی ہے ان کے پاس وہ پیسے بھی ختم ہوتے زمین بھی چلی گئی وہ دوبارہ غربت کے ٹرائپ میں آ جاتے ہیں میرا رونا یہ ہے جو سب سے بڑا رونا ہے کہ کل آپ کے رائی کوٹ سے لے کے جو آپ کا ننگا پربت ہے جو آپ کا راکو پوشی ہے نگر میں بلتستان میں کیٹو ہے ان سارے جگہوں پہ انویسمنٹ رسپونسپل یا رسپونسپل اس کی ڈیفنیشن میں فرق نہیں ہوں گا تو شاید جی بی کا جو ہمارا جو چھوٹا سا خطہ ہے اس کو بہت ریپرکیشنز نہیں ہیں بلکہ گلوبلی جو آج ہم جی جی بلکہ دیکھ رہے ہیں تو اس کا بہت بہت بڑا ایمپیکٹ ہے میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا ایک علاقے کی جہاں پچھلے پانچ سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تقریباً اس گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمینیں ملک گئی ہیں اس کی ریزن مجھے یہ لگتی ہے کہ انڈیو میرے کی آدھی سے زیادہ زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ جسے زیادہ موجود ہے ایک کرٹیک یہ آرہ ہے کہ عوضہ بہت میری جو ہے ہم اسلام آدمی پڑھاتا ہوں تو میرا پر بچے چاست کے پر بچے یقین کریں مور دن ایٹی تھاوزنڈ آمی پر زیادہ اپنے یونیفارم ان کے بچے کے وہ جو باہر جانے کے وہ سارے وہ پیئر ان کے ہوتے ہیں سارے برڈ ڈے پارٹیز وہ سارے اس کے لیے اس میں میری بات نہیں کروں اوورال جو یہاں پہ میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو مائیگریٹ کر گئے اپنے جاپس کے لیے تو بہت کاؤسٹلی ہے لیکن اگر یہ ایجوکیشن میں گلگت میں پچیس تیس ہزار میں ملتی ہے تو مجھے تو اس پہ اتراز ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اتراز نہیں ہونا چاہیے نہیں ایک لوگوں کا ایک اور ارگیمنٹ آرہا نا کہ یہ دیکھو نا بہت مہنگ ایجوکیشن یہ ریاست کا کام ہے یہ ریاست تو نہیں دے رہی ہے ہم کب تک ویٹ کریں کیا میں اپنے آنے والے دس جنریشن سے ویٹ کروں کیا میں ریاست کا ویٹ کروں یا لوگ آ کے سیٹی سکول میں بیکن ہاؤس میں بڑے سکولوں میں کتنے پیسے دیتے ہیں گر کرائے پر لیتے ہیں کسٹ یہاں زیادہ یہاں ہوتا ہے یہ اپرچنیٹی نایر وہ ہم ریورس مائیگریشن جو برین رینڈ والا ہوں ری تنک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہاں پہ کرنا ہے اگر ہم نے کرنا ہے تو ہم نے ایجوکیشن سسٹم کے ری فارم سے پہ کام کرنا ہے وسیم سمد آج ہمارے ساتھ پرگرام میں موجود ہیں وسیم سمد سی او ہیں کس چیز کا سی او ہے وسیم صاحب میں خود کا سی ہوں اور گھر میں بیگم کا سی ہوں نہیں وہ تو ہم سب گھر میں بیگم نہیں گھر میں تو بیگم تو ہماری ہوم منسٹر ہوتی ہے ہم تو اس کے تابع ہوتے ہیں تو رپانی فانڈیشن کے علاوہ آپ نے رپانی فانڈیشن کے نام تو آپ نے سنا لے کہ رپانی فانڈیشن کے ایک بہت زبردست انیشیٹیو ہے انٹرپرائز جولپمنٹ بزنس کے حوالے سے ایک اپیکس ادارہ اور انٹیٹیز موجود ہیں ان سب کو آپ ہیڈ کرتے ہیں وہ زبردست سٹرژک پوزیشن پہ آپ اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ابھی جو مسائل پہ ہم بات کریں گے اس میں بہت بڑا رول ہے ایک پوزیٹیو کنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹ کے لئے کے لئے کے لئے بلدستان میں تینکیو امر باہی بلکل میں اپیکس گروپ کے ساتھ کام کرتا ہوں اور ہماری کوئی گیارک کے قریب سبسیڈوریز ہیں جس پہ آہ اور ہماری کوئی گروپ کے ساتھ کام کرتا ہوں آپ کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے سے بھی تھوڑا سا نہیں نہیں میں کوئی دے ہویا جن تو ہم تو دیکھیں آپ انترپولوجسٹ ہیں میں ڈیولپمنٹ سیکٹرک آدم ہوں آپ سے زیادہ مجھ سے زیادہ آپ کا جو ایک ڈیپ گرپت ہے نا سوشل ایشیوز پہ اور ہم اس پہ ابھی بات کریں گے سب سے پہلے ایک بات جو سب سے اہم بات ہے نا گریگت بدستان میں زمینیں دڑا دڑ بیک رہی ہیں لوگ لینڈ لیس ہو رہے ہیں تو سلسلہ کیا ہے کیسے روکا جائے کیا فیکٹرز ہیں آمیر بھائی بہت بڑا چیلنج ہے اب اس کا آتا کرنے کے لیے افکورس میں تو مطلب ایک اس کی ایک جہت یا ایک ڈائمنشن میں بات کر سکوں گا لیکن یہ سی جہتی اور ملٹی ڈائمنشنل ایک فیرام ہے جی بلکل اس کے چیلنجز جو ہیں وہ رولی آز میں جہاں پہ ٹوریزم ڈیویلپ ہو رہی ہے ڈیویلپمنٹ کے بعد ظاہری بات ہے لوکل لوگوں کے پاس they don't have access to finance they don't have ideas to translate اور پھر جو لوکل نیریٹیو آتا ہے which is very important میں آپ کو صرف ایک مثال دوں گا ایک علاقے کے جہاں پچھلے پانچ سالوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تقریباً اس گاؤں کی آدھی سے زیادہ زمینیں بک گئی ہیں پرسین غزر اس کی ریزن مجھے یہ لگتی ہے کہ جو سرمایہ دار ہیں جن کے پاس سرمایہ ہے وہ ان کو روکنے کے لیے روکنا تو نہیں کہوں گا لیکن ان کو مطلب سنسیٹائز کرنے کے لیے جب آپ ان سے باتچیت کرتے ہو کہ آپ ان کو بتانے کی کوشش کرتے ہو کہ آپ زمین نہ بیچیں تو they want a good education for their children they want good access to health اور پھر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہاں ہیں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غربت بنیادی وجہ ہے غربت بنیادی وجہ ہے اور پھر at the same time جو ہمارا ہوا ہے exposure پچھلے دس پندر سالوں میں یا بیس سالوں میں influx of ideas and new technologies and all that آپ جیسے لوگوں کو سننے کی وجہ سے ہوا ہے اس میں اس میں چلنج یہ ہوا ہے کہ مطلب aspirations جو ہیں وہ گلوبالی ہیں مطلب people want that they have this quality of life exactly but at the same time locally they don't have solutions so they are opt for selling lands selling properties in search of better quality of life better quality جو ان کو میڈیا پہ نظر آتا ہے جو انٹرنیشنلی جو نظر آتا ہے اسے انفلنس ہوتے ہیں بس وہ ایکسپوجر ہے بنیادی طور پہ زمینیں بیش کے دنیا میں کہیں ہوتا ہے کہ زمینیں بیش کے لوگ ترقی کریں یا اپنی ایک ہی اسیٹ ہے نا دیکھیں وہاں پہ انڈیسٹری نہیں ہے وہاں پہ اور کوئی ذریعی معاش نہیں ہے زمینوں سے لوگ کماتے تھے تریڈیشنلی اب وہ آج سے آج سے بک رہی ہیں خاص کر جو ابھی جو میں نے دیکھا کہ کچھ گاؤں میں ہنزہ میں جو زمین آج سے دس سال پہلے دو تین لاکھ کی ہوتی تو آج تین کروڑ میں بکتی ہیں تو لوگ تین کروڑ کے لئے بیشتو دیتے ہیں دیکھیں اس پیسے کا مسرب کیا ہوتا ہے میں نے بہت سارے میرے سامنے مثالیں ہیں کہ چار پائن سال کے بعد وہ لوگ جنہوں نے زمین بیچی ہے ان کے پاس وہ پیسے بھی ختم ہوتے ہیں زمین بھی چلی گئی وہ دوبارہ غربت کے ٹرپ میں آ جاتے ہیں آپ نے ایک مثال جو ہے انزہ کی تھی ہے میں آپ کے ایک مثال دوں گا میں اچھاے میں شگر شگر بلتستان کے اندر وہاں زیادہ آگ لگیو ہیں میں نہیں لگا تو صلیان کریں جو کیا کہ پیسے کا استعمال ہے چیز کے حالات کا استعمال بہت شورٹ ٹم کا ہے نظر ٹرم یہ ہے کہ وہ ماکسیمان کو پانچ سال تک یا دس سال تک بینیفٹ دے گا جو اس کے نتیجے میں ہم لوگ فیس کریں گے سپیسیفکٹی ان ٹرمز آف جو زمینیں ٹوریزم پرپوسز کے لیے بکر رہی ہیں وہاں ہمارے لیے بہت زیادہ کمپلیکیشنز ہیں مثلا ایک بہت بڑا ریزارٹ شگر ریور کے اوپر بنتا ہے which is a very fragile zone اور وہاں ہم اگر اس طرح کی انویسمنٹ کو لے کے آتے ہیں without having the local terms by local terms I mean it's the local culture it's the local ecology it's the local traditions whatsoever you called it local sensitivities local sensitivities their premises or their حالت کی اگر ہم لوگ وہاں پہ جاتے ہیں it will be like I would say it's an atom bomb type of thing explosion ایک دن ہوگا اور اور می بھی یہ ایکسپلوجن ہو بھی رہا ہے مثلا میں یہ دیکھ رہا ہوں کی بہت سارے انویسٹرز جنہوں نے انویسٹ کیا ہے جی بی میں sometimes with a good intention sometime ضاہر بات profiting کا تو concept تو ہے انویسٹر آئے گا تو اسی yer لیکن جlles کس кот جس اب اس میں ایک اور اسیم سب ایک اور بات اسیم سیجان پڑی ایمپورٹنی بیچ میں شہلی دی کہ کچھ لوگ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ لوگ بجائے زمین بیشنے کے وہ اگر لیس پہ دینے کسی کو لیس پہ ٹرمز کر رہے مصلاب کوئی اگر ان کے زمین پہ ہوتل بنانا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو وہ اپنے زمین کو لیس کریں اور اس میں پارٹنرشپ کریں تاکہ جو ان کو اس پاس سرمایہ آتا ہے اس لیس کے پیسے آتے ہیں وہ ان کے بچے رہیں اور اس پارٹنرشپ کے ذریعے وہ تھوڑا سا پیسہ جو ہے نا ان کا آتا رہے اور وہ کل ایسا نہ ہو کہ وہ سارا پیسہ ختم ہو اور پھر دوبارہ سڑک پہ آجائے بندا I don't know is it feasible or a doable thing or any such things happening in Gilgitbaltistan یہ ہم کر رہے ہیں سر Not as ultimate solution but but this is a good solution for time being because یہ اچھے جتنے بھی طرقیفتہ ممالک ہیں یا جہاں کام ہو رہا ہے وہاں پہ ultimate solution نہیں ہے ultimate solution یہ ہے کہ the state actually should facilitate people that they can create on their own in terms of access to finance. In absence of this this can be alternate solution and this is alternate solution and a short term solution to the problem but long term مجھے لگتا ہے کہ جب تک ہم enable نہیں کریں گے جیسے دوسری ممالک نے کیا ہے تو پھر ہم اس چیز کو نہیں روک سکیں گے میرا رونا یہ ہے جو سب سے بڑا رونا ہے کہ کل آپ کے رائی کوٹ سے لے کے جو آپ کا ننگا پربت ہے جو آپ کا راکو پوشی ہے نگر میں بلتستان میں کیٹو ہے ان سارے جگہوں پہ investment is responsible یا responsible اس کی definition میں فرق نہیں ہوگا تو شاید جی بی کا جو ہمارا جو چھوٹا سا خطہ ہے اس کو بہت repercussions نہیں ہیں بلکہ گلوبلی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا بہت بہت بڑا impact ہے ہمارا ایکالوجی بھی تو بہت sensitive ہے نا ملابی ہاں پہ ایک تو business inclusive business practices جیسا آپ نے بات کی کہ ایک زمین کی lease کریں لوگ partnership کا concept ہو تو ظاہر بات ہے اور کوئی alternate ہمارے پاس انڈسٹری بھی نہیں ہے کام آدمی کے لیے کوئی اور مواقع نہیں ہے زمین اس کے پاس ہے جس کے ذریعے وہ bargain کر کے اپنی economic position کو بہتر بنا سکتے ہیں تو lease is one option i think is one good options دوسرا جو ہے اب لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ جو زمینیں بیشتے اکثر دیکھا گیا ہے کہ مختلف area سے مختلف motives ہوں گے لیکن کچھ area جو زیادہ related educated ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ role models بھی ملتے ہیں یا وہ دیکھتے ہیں لوگوں کو یا پڑھ کے جو ہے مغربت سے کو overcome کر سکتے ہیں تو بچوں پہ invest بھی کرتے ہیں بہت سارے جہاں بچوں پہ invest ہواتا وہاں تو lease تو بہتر کام ہے لیکن جہاں lease کے بعد اگر لوگ اس کو کو کوئی productive investment کی طرف نہیں جاتے اور پیسہ ملتا وہ خواہ پی کے ختم کرتے ہیں تو تو یہ بھی ایک ہے نا کہ ان کی education بھی ہو ان کو تیار بھی کیا جائے ایک ایسے future کے لیے کہ وہ ان کا ultimately یہ جو practice ہے یہ it will lead to some better life for their generations you know یہ understanding کہاں سے آئے گی civil society تو ہے نہیں state تو نہیں کر رہا تو آپ لوگ enterprise کے حوالے سے تو بہت سارے کام کرتے ہیں تو what are your feelings how to motivate people کی وہ investment کو direct کریں کسی productive future کے لیے امیر بھائی اس میں ایک تو i will disagree with one thing کہ civil society نہیں ہے civil society ہے civil society نے کام کیا ہے لیکن اس طرح کام نہیں کیا ہے جس طرح شغل society کہتے ہیں شغل society تو وہ نہیں رول تو ہے رول ہے اس level کا کام نہیں ہوا اس level کا جس level کی شاید ہونا چاہیے تھا یا جو investment ہوئی ہے civil society کے اندر وہ of course شاید اس کو rethink کرنے کی restructure کرنے کی ضرورت ہوئی ہے if we talk about marshal plan کی marshal plan کا overall overarching معاملہ کیا تھا جس معاملے میں جس تناظر کے اندر marshal plan کو پیش کیا گیا کہاں پہ contournement کرنی ہے کہاں پہ expansion کرنی ہے اور کہاں پہ اپنے سیٹلائٹ ادارے رکھنے بنانے ہیں بنانے ہیں ہمارے یہاں کے جو marshal plan تو وہ بہت کل exactly ہو بس replicate ہوا نا لیکن ہم شاید سو سال بعد اس کو replicate کر رہے ہیں but at the same time I personally feel جو آپ نے سوال پوچھا وہ مقدر مشکل ہیں کی کیسے actually we prepare the future generations future generations اب وہ irrelevant skills کے ساتھ نہیں ہوگا میں اپنی آپ کو ایک مثال دوں ہم ایک چھوٹا سا project کر رہے تھے وہ پتھر تراشنے کے حوالے سے تھا کلگت بلستان میں نا تو اس میں ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کچھ لوگوں کو train کیا کرنے کے بعد ایک جگہ میں اسی طرح بیٹھ کے اتنا بڑا وائنک نہیں لگا تطریق میں سنجیدہ بات چیتے ہیں یہاں انفارمنٹس میں ہی چل رہی تھی انفارمنٹس میں میں تطریق کر رہا تھا میں نے کہا کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایمپلائیبل سکلز یا مارکیٹیبل سکلز یہ دونوں جارگنز یا ورڈز مجھا ہوئی ابھی زندگی میں بہت زیادہ استعمال ہوئے آپ نے استعمال کیوں گے مجھے سمجھ نہیں یہ جارگنز ہم تو بڑے ماہر ہوتے نا دولپنٹس سیکٹر میں تو خاص کے بہت زیادہ تو جب ہم سی اے سوز کی یا ان کی بات کرتے ہیں تو شاید ایسے جارگنز ہیں جو ڈیکشنری میں نہیں ملتے ہیں بعض اوقات بعض اوقات نہیں ملتے ہیں جی تو وہاں وہ اس باتشیت میں یا وہ جو ڈیویلپمنٹ کا یا سی اے سوز کا فینومنہ وہاں پہ میں ان کے پاس بیٹھ کے سوشل موبلائزیشن کر رہا تھا پتھر تراشنے کے لئے تو ایک بزرگ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا کہ یار جاؤ تم ادھر جا کے گلگت میں کمپیوٹنگ سکلز پہ بات کرتے ہو اور ہی در ہمارے لوگوں کو پتھر تراشنے پتھر میں لگایا ہوا بہت بڑی بیلیڈ بات ہے بہت بیلیڈ بہت بیلیڈ بات ہے اگر ہم فیوچر سکلز کی بات کر رہے ہیں تو شاید فیوچر سکلز پہ جو ہم نے باتشیت کرنی ہے وہ ڈیٹا سائنسز میں ہوگی وہ سٹیم میں ہوگی وہ اے آئی میں ہوگی اے آئی میں ہوگی اے آر میں ہوگی ان کی باتشیت ہے اگر آج میں جوانوں کو چاہیے بھی ہوئی نا سر آج کے نوجوان تو ہی چاہیے ان کو آج اگر میں سکل ڈیویلپنٹ کے نام پہ کسی کو ایکسل کی وائڈ کی ٹریننگ کراتا ہوں تو ایر ایڈیز میرے بچے یا آپ کے بچے تو کبھی بھی وہ ایکسل وہ تیار فار ایڈوانس ان کے اسپریشن تو بہت آگئے ہیں تو اس میں ڈکشنری میں ایک لفظ آپ بھی ایجاد کرنے کی ایر ریلونٹ سکلز یہ بڑا امپورٹن تھے ایر ریلونٹ سکلز پہ ہم نے بڑا فوکس کی بڑا پیسے بھی لگائے اربو روپے گئے ہیں اربو بلکل گئے ہوں گے اگر ہم کوئی سوشل آرڈٹ جو ہے نا جب سے میں ڈیویلپنٹ سیکٹر میں جب سے خوش سمبالا میں ڈیویلپنٹ سیکٹر میں ہوں تب سے آج تک ہمیں کیلکلیٹ کرونا یہ ایر ریلونٹ سکلز پہ اتنے پیسے ہم نے لگائے ہیں اور الٹیمیٹلی کتنے لوگ ملتے ہیں دو چار بھی ہمیں نہیں ملتے میں نے پتہ نہیں کہ کتنے ٹرینیں خود کروائیں لیکن ایلوک ایڈا ہورائزن ایڈونٹ فائنڈ دیس پیپل امیر بھائی اس میں سمپل ہے نا وہ مرگیوں کا کاروبار والا سلسلہ ہے میں بار بار اس کو کوٹ کرتا ہوں اور آج کل شاید مشہور پہ ہوں گیاں اور آپ میری نوکری کو بھی خطرے میں ڈار دیں گے بٹیں یہ اس طرح کا ہے کہ ایسا کوئی کام نہیں کریں گے ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ وہاں رہیں اور ریلیونٹ سکلز دیں یہ تو بڑا لیسن ہے یہ ریلیونٹ سکلز کو آپ نکال دیں وہاں سے امیر بھائی میں آپ کو سمپل سی مثال دیتا ہوں ہوا یہ ہے کہ we started a small journey to bring world class education to gb اور a small initiative الحمدللہ it's grown up but at the same time idea یہ تھا کہ جب ہم نے اس کو سوچا تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ بہت سارے جو مرغیوں اور انڈوں کے کارباری تھے یا بکریوں کے کارباری تھے انہوں نے کہا کہ شیخ چلی والنا میں دے دو مرغیاں لوں گا بچے دیں گے پھر وہ ہوگا پھر اس سر سے ٹوکری گر جاتی ہے وہ سارا خواب سے تکچور ہو جاتا تو ہم نے we started a small initiative کہ ہم let's start something that's the relevant for the future there is of course a question right now جو ہوتا ہے اس initiative وہ کہتے ہیں کہ اس کا فی سٹرکچر اتنا زیادہ ہے اتنا مہنگا ہے آپ نے پوری دنیا دیکھی ہوئے ہیں تقریبا پوری دنیا تو نہیں آدھی دنیا تو کچھ کچھ ممالک میں گئے ہوں اتنا بھی زیادہ آپ نے مجھے ابن بطوتہ پتہ نہیں کیا بتانے کہ میں برہر کچھ ممالک میں ابن بطوتہ سے زیادہ گئے نا آپ یہ آپ کے کمپلیمنٹس ہیں نہیں نہیں سر میں ابن بطوتہ کی کتاب پڑی ہے اس حصاب صاحب کو بتا رہا ہوں کہ آپ اس سے زیادہ دیکھا میکنگ افورڈیبل کوالٹی فیوچر ایڈوکیشن اٹھل کسٹ اٹھل کسٹ اور تکارف فیوچر لیٹرز جو ہم باہر جا کے بات کرتے ہیں کہ ہماری گلگل پتستان کی عوام اتنی باشابور ہے اتنی پروگریسیو ہے اس کے لئے تھوڑی سی کسٹ انوالو ہوتی ہے میں بتاؤں جہاں لوگ آکے سٹی سکول میں بیکن ہاؤس میں بڑے سکولوں میں کتنا پیسے دیتے ہیں گر کرائے پہ لیتے ہیں کسٹ یہاں زیادہ یا ادھر ہیں یہاں اپرچنیٹی نا ہم ریورس مائیگریشن جو برین رینڈ والا ہوں ری تنک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کہاں پہ کرنا ہے اگر ہم نے کرنا ہے تو ہم نے ایڈوکیشن سسٹم کے ری فارم سے کام کرنا ہے اور ٹارگٹ کرنا ہے چاہے وہ انویسٹر آتا ہے چاہے گورنمنٹ آف پاکستان سٹیٹ اس میں کام کرتی ہے تو وہ اس کو ری تنک کرنے کی ضرورت ہے اس پیرڈائم کو کی اس ایڈوکیشن کو کیسے ری تنک کیا جائیں پھر سیکنڈ پوائنٹ جو ہے نا وہ جو میرے دل کے بہت قریب ہے تو برنگ ریسپونسیبیلٹی ایکشوری دیکھیں ہم لوگ مجھے جب سے یاد ہیں یا جب سے میں سمجھا ہوں میرے ایک استاد تھے انہوں نے کوئی ایک جریدے میں یا ایک کاغذ میں کہہ دیا کہ ریسرچ میں کہ گلگت بلستان میں جیم سٹون کا یہ پوٹینشل ہے ہم سکس لارجسٹ ہیں اور یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ریسپونسیبیلٹی ہمیں دیکھنی ہے کہ ان ساری ریسورسز کو جو ہمارے پہاڑوں سے ہمارے دریاؤں سے ہیں پہاڑ کی چوٹی سے لکے دریاؤں تک آرہی ہیں ان کو ری تنک کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کو ہم ایکسیس کیسے کریں شرکی اور پہلے ہیں پہلے ہیں یا جو ایکسی پیوپنی ہے یہ ایک اس سے کچھ ضروری چیزیں ہیں جو میں کچھ سمجھتا ہوں پہلے میں درمجہ تک ایسیسے ہمارے پہلے ساتھ کہہ سمینے بھیجنے کے بجائے ایک سامینے بھیجنے کے بجائے ہمارے پاس آیات چاہتے ہیں ایک اسے پر انگیم تیرکی کیا گیا سکتا ہے جب سٹون ہے اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں کہ لوگوں کو ایک ایسا متبادل دیا جائے اپنے اکنامک سروائیول کے لیے کہ نوما پڂھا ہے کہ غیب ایک مراع اور پس مجانے کیوں گائے سیارے ایسے ل incorporating answers پارا ہے رہا کریں جائے رہا ہے جائے پکستان جائے والڈرین پاکستان نذاری لگruptہ it is indeed but at the same time problem یہ ہے کہ بتائے گا کون سمجھائے گا کون اور maybe I see a great role of media جہاں پہ یہ باتیں ہیں میڈیا کو بتائیں ہی نہیں میڈیا تو آج کل press conferences فلاں اندر ہو رہا ہے فلاں باہر ہو رہا ہے جیل میں جا رہا ہے نکل رہا ہے میڈیا ہے کمپلیٹی پری اکپائید ویٹھینی میڈیا ہے میڈے خیال میں ہمیں ایک الٹرنیٹ میڈیا بلکل ہمارے پاس ہونے چاہیے جہاں پر اس طرح کے ڈیبیٹس ڈسکشن پہ بات اس پہ ہونا چاہیے پاکستان کے فیوچر یہی ہے سر جی ورنہ تو الیٹ کیپچر ہے سارا ہے الیٹ کیپچر ہم نے خود بنایا ویڈونٹ یوز اوار ریسورس گلگیت بلدستان میں مجھے یہ بتائیں میں اپنے بچوں کو اگر میں اسلامباد میں پڑھاتا ہوں تو میرا پر بچہ جو کسٹ ہے وہ آپ یقین کریں مور دن ایٹی تھاوزنڈ انکلوڑن پر منت پر منت ان کو یونی فارم ان کے بچے کے وہ جو باہر جانے کے وہ سارے پیئر ان کے ہوتے ہیں سارے برڈ ڈے پارٹیز وہ سارے اس کے لئے اس میں میری بات نہیں کروں اوورال جو یہاں پہ میڈل کلاس کے لوگ ہیں جو مائیگریٹ کر گئے اپنے جاپس کے لئے تو بہت کسٹلی ہے لیکن اگر یہ ایٹیوکیشن مجھے گلگت میں پچیس تیس ہزارے ملتی ہے تو مجھے تو اس میں اعتراض ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اعتراض نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ایک لوگوں کا ایک اور ارگیمنٹ آ رہا نا کہ یہ دیکھو نا بہت مہنگ ایٹیوکیشن یہ تو ریاست کا کام ہے ریاست تو نہیں دے رہی نا ہم کب تک ویٹ کریں کیا میں اپنے آنے والے دس جنریشن تک ویٹ کروں کہ میں ریاست کا ویٹ کروں یا تو ہمارے پاس ایک سٹرانگ موپلائزیشن اور سوائیٹی ہو جو یہ بات ثابت کریں یہ جو بات بیلڈ کریں کہ ریاست دے رہے لیکن ریاست تو یہاں اسلامباد جیسے فیڈل کپٹل ہے یہاں پہ یہاں پہ ریاست کے سکول میں جائے پرائیوٹ سکول میں جائے اگر مجھے میرے علاقے میں ملتا تو اچھی بات ہے نہیں ملتا تو میں تو باہر موف کروں گا اگر کوئی مجھے اپنے علاقے میں دیتا تو میں اس میں سیاستی بات بھی ریاستی بات بھی نہیں کر سکتا اس کی ریزن یہ ہے کہ بہت مشکلات ہو گئی ہیں میں اپنی گلگل پلستان کی بات کروں گا پاکستان پہ بات کرنا تو خیار پاہ پریس کلاپ میں جاکے فیک لیریفیکشنز دیں پھر اس میں مجھے شاید ہو سکتا ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں I completely agree with this notion کہ اگر access to quality education کی بات ہو رہی ہے اور جی بھی میں اچھے initiatives ہوں ہیں اچھے initiatives کا ہم part بھی ہیں اور I feel proud on that لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ جب ہم بات کریں کہ quality education کی ظاہری بات ہے access کی بات اب گلگل پلستان میں نہیں رہی ہے ابھی میری recently recently نہیں بلکہ کل شام کو ہم جو discussion کر رہے تھے کوئی خاتون بات کر رہی تھی کہ گدے پہ کوئی لیڈی ہیلتھ ورکر میں کچھر بیٹھ کے گئے تو وہ تو سیچویشن نہیں رہی ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ جی بھی جو ہے وہ جیوگرافکلی سکیٹرد ہے جیوگرافکلی سکیٹرد ہے اس کی آبادی اس طرح کی ہے کہ مطلب بھی تیسٹنگ لیپ فور انٹائر پاکستان بہت نہ فور انٹائر پاکستان بہت فور انٹائر ورلڈ اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں ان کو سمجھانا آسان ہے وہ ساری چیزیں بہت سارے اس کی محارکات ہیں تو اس میں اگر ہم ایکسپریمنٹ کرے ہیں تو شاید اس ایکسپینشن مجھائیں ہم سندھ کا موڈل جو ہے نا ایڈکیشن کا موڈل ہم جی بی میں کبھی اپلیکیٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں میری ڈی بیٹ رہی ہے میں نے بتایا ہے بہت سارے لوگوں جی بی اس کمپلیٹی ڈیفرنٹ ہے سنگل نیشنل کیرکلم کے حوالے سے اس میں میں تھوڑا سا اس میں بہت زیادہ نہیں میں تھوڑا سا پارٹ رہا آپ اس میں شامل ہیں یعنی میرے بچے آج کل وہ نئے نئے جو انجنکشن دیکھتے ہیں نا اپنے کتابوں میں کہتے ہیں بابا یہ کیا ہے یہ مسئلہ ہے نہیں بارال یہ آپ نے پڑا ہوگا ماتمیٹکس کے اندر نا مسئلہ کہتے تھے نا اس میں سر ہمیں ٹوئنٹی سکس تھیورمز پڑے اور مجھے آج تک نہیں پتا کہ ہم نے کیا پڑا ہے رٹے لگا کے ہم نے اگزام میں دیا ہے تیچر کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ یہ تھیورمز کیا ہے وہ جو تھیورم سے مسئلے ہیں وہ میرے خاندین کیا بات کر رہے ہیں یہ اتنا کمپلیکس ہے یہ والا یہ مسئلہ اس مسئلے کا میں پورا but I've been to some meetings وہاں پہ آمیر بھائی میں نے ان سے ایک جو میرا بنیادی سوال رہا ہے بنیادی سوال اس طرح کہا تھا کہ میں نے کہا کہ اگر آپ اس طرح compare کرتے ہوگی جہاں پہ سندھ کے اندر ایک جو بڑا میری لرننگ ہوئی لرننگ ہوئی کہ آپ کو سکول ملے گا سکول کی بیلڈنگ ملے گا ٹیچر نہیں ہے سکول اور ٹیچر ملے گا بچے نہیں ہیں بچے ہیں تو بیلڈنگ اور سکول نہیں ہیں تو یہ معاملات تو گلگت پہ نہیں ہیں absolutely آپ کے پاس اگر ہم پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ compare کریں اور میں بہت کلیرلی آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بیسٹ ٹیچر ہیں وہ پبلک سکول کے اندر اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں پبلک سکول جو گورمنٹ کے سکول میں اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اچھے جو ٹیچر ہیں تو وہ ویلڈ لانے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ویلڈ لانے کے لئے جو سیٹ ایک بینچمارک کہ سکول اس طرح کا ہونا چاہے اس کوالٹی بار اسٹیبلش کریں اسٹیبلش کریں اور یہ منیمم ہے اس سے اوپر جائیں اب جب ہم نے کیا تو تھوڑا سے مسائل آئے ہیں which we جو میں لانے کیا کریں لانے کیا توانی رہے ہیں اجیرے ہیں جب سے اوپر جب اوپر جائیں بلکسی جاتا ہے ساکرہ جیگر لانے کیا جو الاستند لہرہ جب لاحور جب 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 جیب آہ آہ leave but at the same time if آہ آہ people from the islamic countries آہ go to آہ Europe for آہ sending their children ki یار مجھا آپ نے بچے کو اسکول میں بھیجنے exactly why don't we have a icon in baltistan ki یہ زبردست موسم بھی ہے بہترین ہیں ان آرگینک محول ہے you are right i mean this is this is fundamental لوگوں کی جو متس بہت سارا لوگوں کی misunderstanding ہے نا وہ ایک political question post کہتے ہیں یہ ریاست کا کام ریاست کا کام ٹھیک ہے دنیا بر میں education اب دیکھیں ہم یورپ میں کہیں گھوم پھر کے تعلیم کے نام پہ تو اتنے پیسے میں تو خواہشیب پہ گیتا ہے کہ میں اپنے پیسے لگا کے کمی نہیں جا سکتا ہے this is not economically viable proposition to go to europe and study وہیں چیز جو اگر آپ کے backyard میں یہ چیز ملتی ہے آپ کو quality education تو why should why shouldn't i go there right تو ہم ایک orange اور apples کا comparison کے بجائے یہ دیکھیں کہ جو مسئلہ ہے مثل کے لئے ایک خاص مسئلہ ہے نا education gap کا اور quality education چاہے اور it comes with money ملہب ایسا نہیں کہ ہم free میں ریاست دے سیتے ہیں ریاست دنیا بر میں نہیں دیتی پاکستان کی بات نہیں اپنے اس میں دیکھیں یورپ میں دیکھیں تو good quality education takes some money and those who can afford they should send their children to those schools i think یہ اپل اورنجز والا معمولہ ہے ہی نہیں آمیر پہ یہ تربوز تربوز والا ہے تربوز والا ہے تربوز اور چکو والا ہے چکو والا ہے چکو والا ہے ان کے پاس ان کا جو اساسہ ہے وہ ان کے پاس رہے ہیں it's of course creating opportunities this is one example education is one example health is other one so there are many more otherwise پھر یہ ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی کاوشیں ہوں گے چھوٹی چھوٹی کاوشیں چھوٹی چھوٹی داروں کی طرف سے تو اس سے تو ہم لوگ نہیں روک سکیں گے اور پھر کچھ ہمارے جیسے ہم سب جیسے پروگریسیو لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ اتنی بڑی بیٹنگ ہے کیوں بن رہی ہیں یہ سرمایہ جی بی سے باہر کیوں جا رہا ہے تو پھر تو ہم سوال کرنے کی بھی شاید قابل نہ رہے ہیں ہاں یہ سرمایہ دیکھیں دو طرح کہنا ایک سرمایہ جا رہا ہے وہاں سے لوگ مائیگریٹ کرنے کی بہت زیادہ نوجوان ہمارے سرمایہ ہیں اگر ہم ان کو ریٹین کرنے کے لئے کچھ کرتے ہیں تو دیٹ اس ونڈرفول ٹھیک دو دو رگارلیس طب بھو ڈاز ڈائٹ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر آپ ان نوجوانوں کے لئے گلگت بلسان اپرچنیٹیس پیدا کر رہے ہیں تو اس سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے وی شوٹ ناٹ گو انٹو لارجر ڈی بیٹو سٹیٹ کرافٹ کیا ہے پرولیٹکل اکانومی کیا ہے وہ ایشوز تو چلتے رہتی ہیں وہ تو ڈی بیٹ ہر وقت رہتا ہے لیکن اس ڈی بیٹ کے دوران اگر کوئی انٹیٹی کوئی ایسا کام کرے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور لوکل نوجوانوں کو کچھ سپیس ملے تو آئی ٹھیک دو باتوں کے ساتھ ہمارا ایک آمومی چیننج جو مجھے لگتا نا آمیر بھائی مایکرو لیول کے چلنجز کے لیے ہم مایکرو لیول کی ٹولز یوز کرتے ہیں اور جو مایکرو لیول کے چلنجز ہیں اس کو ہم مایکرو لیول سے ٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کلیمیٹ چینج آج آپ نے انڈیوز کیا یہ کاربن والے معاملے میں کاربن ایمیشن میں جی بی کا آمیر حسین کا کوئی رول ہے ان کی تو ایک گاڑی ہے جس کے پیچھے بیٹریز لگی ہیں وہ سارا سلسلہ اہم ہے آپ کی کنٹیبیشن ہے؟ نہیں اچھا اس میکرو چلنجز کو کرنے کے لیے میں نے آمیر حسین کو سٹیگمیٹائز کرنا ہے میں نے ان کو ایک چہرے پر ایک سٹیگر لگانا ہے کہنا کہ آمیر کے پاس بڑی سی پیجارو ہے جس کے ڈیزل کے اس کی وجہ سے یہ محلوب کلائمٹ خراب ہوا ہے اس کو ریتنگ کرنا پڑے گا آپ کے میکرو لیول کے چلنجز جو ہیں نا وہ میکرو سلوشن سے آئیں گے ایکسیٹلی بہتکلی بہتکلی بہت کلائمٹ سلوشن سے نایر حسین کو شکریہ بڑی سلوشن سے نایر حسین کو کرنا سکتا ہے گلوبل پرسپیکٹیو ہمیں رکھنا چاہیے کلائمٹ جسٹس ایک ڈیبیٹ ہے اس کو رکھنا چاہیے لیکن ہم اپنے solution بھی دیکھتے ہیں adaptation بھی ہے resilience build کرنا ہے بہت سارے چیزیں ہو سکتی ہیں پھر یہ جارگنز پہ میں نہیں جاؤں گا لیکن بہرحال ضروری ہے کہ local solutions تو ہونے چاہئے اب دوسرا معاملہ کیا ہے آپ کے جو micro level کے challenges ہیں وہ micro level کے solutions ہیں اگین میں پھر climate change سے وہ کنا ہوں گا ہمیر حسین کے اپنے گھر میں دس طرق لگانے سے global climate change کے contribution تو ہے significant impact کیا ہے یہ ضروری ہے اگر اس کو میں education پہ یا health پہ لے کے جاتا ہوں تو ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ even employability پہ دیکھیں جی بی کا بھی عموم مسئلہ یہ ہے کہ we don't have access to we don't have industry in place we don't have something جہاں پہ ہم اپنے یوت کو accommodate کریں یہ ہمارا ایک challenge ہے ہم نے اس کا short term solution ڈونڈا solution یہ تھا ہم فری لانسنگ کو promote کریں جو کیا جی and I proudly say کہ میرا چھوٹا بھائی بھی کرتا ہے it work well it work well اب پانچ سال بعد اس کا future کیا دیکھتے ہیں دس سال بعد آپ اس کو future کیا دیکھتے ہیں it will become another bracket of irrelevant skills right so approaching the challenges addressing the challenges and overcoming the challenges these are three different steps right which you اللہ آپ استاد ہیں آپ نے سکھا ہے آپ کے ساتھ سے آپ کے ساتھ سے یہ تو آپ کی جو ہے وہ تو approach کرنا یہ ہے کہ یہ میں نے میرے حساب سے مجھے یہ لگتا ہے ٹھیک ہے صاحب پھر اس کے بعد اگلا step آتا ہے کہ اس کا ہم short term کیا جائیں اور پھر third step third step میں ہم بتاتے ہیں long term میں ہم کیا کریں گے تو ہم جا رہے ہیں کہ ہم short term solutions میں جا رہے ہیں اور مجھے جو سب سے زیادہ فکر ہے جو ہمارے جو مایکرو چلنجز ہیں اس کے لئے جو اپنے سیسوس کی بات کی تھی اس کو میکرو لنز سے دیکھ کے مایکرو solutions پہ میکنیز فکر ہے پاٹسپیٹر دیویلپمنٹ یا رویل ڈیویلپمنٹ بگوز ساڑ لوگ سماراز ہوگی میں نہیں ہوں میں نہیں ہوں ٹھیک ہے بائی بائی مایکرو ایڈونٹ مین کی میں یہ کہوں کہ یہ حل ایلیسو نے کرنا یہ کسی دہی تنظیم نے کرنا وہ بہت ایررنٹ ہوگئے بائی 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 خانہ پوری بھی میں پھر کہوں گی کی مایکرو لیویل کا پھر اس طرح کہنا ہو کل ہم ایک دکان لے کہیں کہ نہیں یہ مایکرو لیویل کے چیلنجز کے لیے دکان نہیں اس طرح نہیں ہے مان دوب آ ان ترمز آس 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 ریلیٹنگ آس 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 جاہے وہ مایکرو لیویل آ اکانوی گو یا مایکرو لیویل تو وہ اس طرح پرفارم نہیں کر رہے ہیں تو می بی آم آئی ڈونٹ کریٹیسائز آئی آئی ہز ہیپنڈ آئی 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 اس دور میں ہمیں دیکھ اس میں اس میں ریجیڈریٹی ہے میں دیکھتا ہوں آرثوڈاکسی بڑی پرابلمیٹک ہوتی ہے جب آپ بات کریں کسی پارٹسپیٹر ڈیویلپمنٹ کے پرپوننٹ سے وہ تو کہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی موڈل نہیں ہو سکتا لیکن ہم نے دیکھ دیکھ لوگوں کے نیرز بھی ہوتی چینج ہوتی میرا بیٹا آپ کے بیٹے آپ کے بیٹے میرے بیٹے یہ اور ہماری جنریشن میں کتنا فرق آیا ہو سکتا اگر اگر آپ جانگاہوں جا کے نیت اسسیسمنٹ کرنی ہے ٹرانزک وارک کرنی ہے لوگوں سے ریسورس مائپنگ کرنی ہے وہ یہ موڈ یہ 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 چاہے یہ کیا چاہے کیا یہ بہت تبدیلی تکنولوجی تبدیلی تبدیلی تکنولوجی ہمارے اٹیٹیٹیوٹ بہت سلو تبدیل تبدیل اگر 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 دیویویلویمت سکٹر میں اس دیویویمت پکڑ بیٹے آگے 7 سات سال کمیر بیٹا ہوا آم 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 کہ میں شکردو میں ایک بلیج میں جانا ہے ٹرانزٹ واہ کرنا ہے ٹرانزٹ واہ کرنا ہے تو he said واہ 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 میں نے کہا واہ کیا مطلب واہ میں نے کہا ہے کہ why do you want to do this میں نے کہا کہ i just want to see the geography the landscape and i want to meet the people you can do it from the google and you can even use a drone اور اگر آپ کو دیکھو یا زبردست آپ کی بنتی ہے google پہ کر سکتے ہیں you see the difference اب یہ کون سمجھا ہے ان گروہ ان بابوں کو کہ بھائی یہ development کا نقشہ چاہینا چاہیے آپ نوکریہ ختم نہ کریں نہیں نوکریہ یہی ہے بھائی لیکن نوکریہ تو چلتی ہیں لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے میں ارگنیزیشن کا ریفرنس نہیں دوں گا لیکن کسی ارگنیزیشن میں ایک دفعہ کوئی دینر میں ہم بیٹھے ہوئے تھے دیولپمنٹ سیکٹر کے بہت بڑی ایک بندے نے کہا بھائی یہ کیا سلسلہ ہے اتنے سارے بابیں بابیں فر ہیں اس نے کہا ہمارے یہاں جوانی ساٹھ سال کے بعد شروع ہوتی ہے جتنے بھی بڑے لیڈر ہیں دیولپمنٹ کو ساٹھ سال کے اوپر کہ آپ کو بتائیں نا تو بھائی ای فیل مائیسیف فیری ایرلوینٹ کی وہ کس دنیا میں ہے اور میں کہا ہوں تو ساٹھ سال کا جو بندہ ہوگا وہ کیا آپ کو پولیسی بنا کرے گا دیولپمنٹ کی بس اس میں فیوچر اسی طرح دیکھنا ہے میرے بھائی کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ تو خیر آپ ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں اور پڑہ لڈیٹرمنٹ کی وہ لگتا ہے جب ایرلوینٹ ڈیٹرمنٹ ترہی ہے and I am very much proud of him because he did what he liked he has done a lot but what I see کہ دس سال بعد یہ ساری چیزیں کہاں پہ ہوں گے that's very important one point جو ہم اس حصاب سے تیاری کریں second point جو بہت میرے دل کے قریب دماغ کے قریب اور جو بعض وقت depression اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں استراب کہتے ہیں استراب استراب اردو ہماری بہت خراب اس کا باعث بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو policy making کی direction ہے اس direction کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اور دیسرا جب تک ہم access to finance access to opportunities نہیں نکالیں گے پھر یہ بیانیاں دینا کہ آپ نے زمین نہیں بیشنی ہے کیا کریں گے آپ alternative کیا ہے بتائیں کیا کریں گے پھنڈر میں ایک بچی ہے جو میرے ساتھ بہت most recent دو دن پہلے کا case ہوا ہے جس کو دل کا walls کے بیج میں سراخ ہے تو اس کو میں نے solution دینا ہے اور اس کے باپ کو میں نے روکنا ہے کہ نہیں تم زمین نہ بیچو شگر میں ایک بچہ ہے جس کو جو دیکھنے سے محروم ہے اور اس کے باپ کو زمین بیچ نہیں ہے کہ اس نے اپنے بچے آنکھوں کا علاج کرانا ہے تو میں تو نہیں روک سکتا آپ ہی نہیں روک سکتے میری moral authority کیا ریاست پاکستان ریاست پاکستان رکھ سکتی ہے نہیں ریاست پاکستان نہیں رکھ سکتا تو نہیں رکھ سلوشن متبادل اور الٹرنیٹ ان کے لئے ایکنامک اپرچنٹیس پیدا کیے بغیر ایک نیراتیو آتا ہے زمین بیچنے والا غدار ہیں وہ اس لگنے سلوگان دوسرے بہتی ہے م Code پیدا کیا نیراتی Ziemen سکتا ہے نیراتی نیراتی چیز ترمید جنراتی نیراتی 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 ان تا نیراتی موضی نیراتی سٹاف کر رہے ہیں. آہ. You will at least come up with آہ. Sigeations and your recommendations which آہ. آہ. جن کو سننا ہے آہ. وہ سنیں گے بھی اور اس میں کوشش کریں گے کہ ایک دو کو اڈاپٹ کریں. نہیں ضروری ہے سر دیکھیں میں ہی کہتا ہوں کہ ہمیں Operness ڈسکشن پرسپیکٹیوز آنے چاہے. ہمارے پاس پرسپیکٹیوز کی کمی ہے. ہمارے پاس نیراتیوز بہت زیادہ ہیں. ہر کوئی بناتے ہیں لیکن ہم ایک ناریٹیویں لیکن ہمیں ایک درہنی کے لئے کے لئے جہاں پر ہم ایک ورلڈ ویو کو دیکھیں اور ہم واقعاً سیریسی سوچنے شروع کریں ہمارے سلوگن کے ساتھ ہمارے پاس متبادل سلوشن بھی ہونے چاہیے جن چاہیے ہمارے پاس میں ہمارے پاسے سلوشن بھی ہونے چاہیے شکریہ میری بہنگی بہت سیم ہے ہم بہت سکر بھی اور اس طرح کی دسکشن کریں گے شکریہ